مجھے لگتا ہے کہ خلیل صاحب کو شاید وہ سوٹ نہیں کیا ہوگا کہ کوئی ایکٹر ان کی سکرپٹ کے لیے پیسے مانگ رہا ہے اسلام علیکم فرنڈز بیردنام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سب اسمیر یوٹیوب چینل دوستو شو بیز میں کام کرنے والے فنکاروں کو کبھی کبار اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس اتنے بڑے بڑے ڈراموں کی آفر آتی ہے لیکن وہ اپنے گرور اور اپنی مصروفیات کے چکر میں ان تمام پروجیکٹس کو بلکہ چھوٹا موٹا پروجیکٹ سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں لیکن جب وہ ڈرامے آنے اور آتے ہیں اور اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دیتے ہیں تب ان فنکاروں کو اندر ہی اندر یقیناً بڑا پشتاوا ہوتا ہوگا لیکن وہ میڈیا پر آ کر یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ اس ڈرامے کی مجھے آفر ہوئی تھی لیکن میں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور مجھے اس کا کوئی پشتاوا نہیں لیکن میں یہ بات ضرور سمجھ سکتا ہوں کہ یقیناً ان کے اندر کوئی نہ کوئی پشتاوا ضرور ہوتا ہوگا لیکن اب کیا پشتانا جب چڑیاں چک گئی کھیت کیونکہ اب تو ان کے ہاتھ سے وہ پروجیکٹ نکل چکا ہوتا ہے اور وہ پروجیکٹ پاکستان اور انڈیا میں دھوم مچا چکا ہوتا ہے تو آج میں آپ کو پانچ ایسی سلیبرٹیز کے بارے میں بتاؤں گا جنہوں نے پانچ سپر ہٹ ڈرامو کو ریجیکٹ کیا اور یقیناً اندر ہی اندر وہ بہت پشتا ہی ہوں گے تو چلتے ہیں پہلی سلیبرٹی کی طرف لیکن مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ہمیشہ کی طرح پپی کرنا مت بھولیے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرح آپ لوگوں کو ڈراما سیریل دل روبا تو یاد ہی ہوگا جس میں ہانیا آمیر سنم کا کردار ادا کر رہی تھی جو ایک ایسی لڑکی ہے جس نے ایک ٹائم میں آٹھ دس لڑکوں کو اپنے پیچھے لگایا ہوتا ہے اور ہر لڑکے کو اپنے مطلب کے مطابق استعمال کرتی ہے ہرامانی نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ہانیا آمیر سے پہلے سنم کا رول مجھے آفر ہوا تھا لیکن چونکہ انہی دنوں مجھے کشف بھی آفر ہوا تھا اور ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے مجھے کوئی ایک سلیکٹ کرنا تھا اس لیے میں نے کشف کو چنا کیونکہ دل روبا مجھے بہت برا لگا جس کا نہ کوئی مقصد تھا اور نہ کوئی کہانی لیکن کشف میں میرا کردار بھی بہت سٹرانگ تھا اور کہانی بھی بہت اچھی تھی اور کشف ٹرامے میں لوگوں کے لیے ایک بہت اچھا میسج بھی تھا ہیرہ مانی کہتی ہے کہ میں اپنے کردار بہت احتیاط اور کافی سوچ بچار کے بات سلیکٹ کرتی ہوں ویسے اچھا ہی ہوا کہ ہیرہ نے سنم جیسا چچورہ کردار ادا نہیں کیا کیونکہ اس ٹرامے کے بعد ہانیا آمیر پر کافی تنقید ہوئی اور ان کو کافی روست بھی کیا گیا نیکسٹ ہے سونیا حسین میرے پاس تمہوں میں مہوش کا کردار آئیزہ خان نے بہت ہی زبردست طریقے سے نبایا اور آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آئیزہ خان کے علاوہ مہوش کا کردار کوئی اور نبا سکتا تھا لیکن ہمائیو سہی نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ مجھے اس کردار کے لیے بہت ہی خوبصورت اور منجی ہوئی اداکارہ چاہیے تھی اور میرے ذہن میں پہلا نام جو آیا تھا وہ تھا آئیشہ خان کا لیکن جن دنوں میں اس ٹرامے کی کاسٹنگ کر رہا تھا ان دنوں آئیشہ خان کی شادی ہو گئی اور وہ شو بز کو خیر بات کہ گئی میں نے سونیا حسین کو اس کردار کے لیے آفر دی لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا بل آخر یہ رول آئیزہ خان نے نبایا جب سونیا حسین سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس رول سے انکار کیوں کیا تو انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی ایسا کردار نہیں نباؤں گی جس میں عورت کو اتنا برا دکھایا گیا ہو اور میری نظر میں یہ عورت کی تضلیل کرنے کے مترادف ہے میرے پاس تم ہو تم نے کیوں نہیں کیا میں خواتین کو برا نہیں لکھ سکتی اس لیے میں ایکسپٹ نہیں کر پا رہی تو اس کیریکٹر کو اتنا زیادہ آکے جانا لیکن خلیل الرحمان کمر نے ایک انٹرویو میں یہ انکشاف کیا کہ میرے لیے مہوش کے کردار کے لیے پہلی اور آخری چوائز آئیزہ خانی تھی سونیا بے شک میری اچھی دوست ہیں میں نے ان کے لیے یہ رول ہرگز نہیں لکھا تھا جس کو خلیل الرحمان کمر نے آفر ہی نہیں کیا اور خلیل صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایک ایونٹ بے جب میں نے سونیا سے یہ پوچھا کہ کیا تم ایک عورت کو واقعی نیگٹیو نہیں دکھا سکتی اس لیے تم نے اس رول سے انکار کیا اس وقت سونیا نے یہ جواب دیا کہ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ڈراما اتنا سپر ایٹ ہو جائے گا اور میرے ساتھ ہیرو بھی ہمائیوں سعید ہیں نیکسٹ ہے سجل علی ٹراما سیرل خدا اور محبت میں ماہی کے کردار کے لیے اکرہ عزیز کبھی بھی پروڈیسرز کی پہلی چوائز نہیں تھی انہوں نے سب سے پہلے اس کردار کے لیے سجل علی سے ریکویسٹ کی اور ظاہر ہے سجل علی نے اتنے بڑے رول اور اتنے بڑے پروجیکٹ کے لیے خوشی خوشی ہاں کر دی لیکن جب ان کو پتا چلا کہ میرے ساتھ ہیرو فیروز خان ہے تو انہوں نے پہلی ہی فرصت میں انکار کر دیا اس کی وجہ فیروز خان اور سجل علی کی ہسٹری ہے آپ سب تو جانتے ہیں کہ سجل علی اور فیروز خان ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے اور کئی سال تک ایک دوسرے کو ڈیٹ کرتے رہے بلکہ یہ تو شادی بھی کرنے والے تھے لیکن پھر اچانک ان دونوں کے بیچ تلکیاں آ گئیں اور ان کا بریک اپ ہو گیا اس کے بعد دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی نظر نہیں آئے اور نہ ہی ایک دوسرے کا کبھی ذکر کیا یہی وجہ ہے کہ سجل علی نے خدا اور محبت میں ماہی کے رول سے انکار کیا ایک لائف سٹری میں جب عمران عباس نے سجل علی کو چھیڑتے ہوئے بولا کہ آپ کو خدا اور محبت میں اتنا اچھا رول آفر ہوا تھا آپ نے کیوں ریجیکٹ کر دیا تو سجل علی نے فیروز خان کے ٹوپک کو آوائٹ کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ اس ڈرامے میں ہیرو ہوتے تو ضرور کام کرتی افسوس آپ اس ڈرامے میں نہیں تھے نیکسٹ ہے فیصل قریشی ڈراما سیریل ہم سفر وہ ڈراما تھا جس نے رات و رات مائرہ خان اور فوات خان کو انٹرنیشنل سٹار بنا دیا یہ ڈراما نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی بہت مقبول ہوا اس ڈرامے کے اتنے چرچے تھے کہ اس کے بعد بالی وڈ سے دڑا دار ان دونوں کو بہت ساری آفریں آنے لگ گئی اور ان دونوں نے بہت ساری انڈین فلمز میں کام بھی کیا ڈرامے کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ مائرہ اور فوات خان کا کپل بہت مشہور ہو گیا اور لوگ ہر ڈرامے میں ان دونوں کو ساتھ دگنا چاہتے تھے لیکن یہ جان کر آپ کو بہت حیرانگی ہو گی کہ اشر کے گردار کے لیے سب سے پہلے فیصل قریشی کو آفر دی گئی لیکن فیصل قریشی کہتے ہیں کہ جب میں نے اس ڈرامے کا سکرپ پڑھا تو مجھے اس ڈرامے کی کہانی بلکل بھی انٹرسٹنگ نہیں لگی کیونکہ اس کی کہانی مجھے وہی ٹپیکل کہانی لگی جس میں ساس بہو کے لڑائی جگڑے دکھائے جاتے ہیں فیصل کہتے ہیں کہ میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ میں چیلنجنگ رولز کروں اور ہر دفعہ ڈیفرنٹ کردار کو لے کر اپنی اداکاری کے جوہر دکھا سکوں لیکن اشر کا کردار مجھے ایک سمپل سے لڑکے کا کردار لگا اس رول میں کوئی ویریشن نہیں تھی اس لیے میں نے اس سوفر کو ریجیکٹ کر دیا ہم سوفر کی کامیابی کے بعد فیصل قریشی کا یہ کہنا تھا کہ مجھے اس ڈرامے کو ریجیکٹ کرنے کا بلکل بھی افسوس نہیں ہے کیونکہ میں نے اس ڈرامے کے علاوہ بہت سے بڑے بڑے ڈراموں میں کام کیا ہے اب دل کی بات دل ہی جانے یا پھر جانے خدا فیروز خان کا شمار پاکستان کے ٹاپ کے ایکٹرز میں ہوتا ہے اور انہوں نے پاکستان کے بے تہاشا ریکارڈ تو ڈراموں میں کام کیا اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جس ڈرامے میں یہ کام کرتے ہیں وہ خود بخود ہی بلک بسٹر ڈراما بن جاتا ہے مشہور ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو کی کاسٹنگ کا سلسلہ جب جاری تھا تو ڈرامے کے رائٹر خلیل الرحمن کمر نے سب سے پہلے دانش کے رول کے لیے فیروز خان کو آفر دی لیکن فیروز خان کا یہ کہنا تھا کہ خلیل الرحمن کمر نے جس مغرور انداز میں مجھے یہ آفر دی وہ انداز مجھے بہت برا لگا کیونکہ وہ مجھے یہ آفر اس انداز سے دے رہے تھے جیسے وہ مجھ پر بہت بڑا احسان کر رہے ہوں میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ رول میں ایکسپٹ کروں یا نہ کروں یہ تو بات کی بات ہے مجھے یہ بتائیں کہ اس ڈرامے کی مجھے پیمنٹ کتنی ملے گی بس یہ بات خلیل صاحب کو بہت چوب گئی کہ کسی نے میرے ساتھ کام کرنے کے پیسے مانگ لئے میرے پاس تو محاب کرنے والا تھے کسی زمانے میں میں کرنے والا تھا اور پھر کیوں نہیں کیا مجھے لگتا ہے کہ خلیل صاحب کو شاید وہ سوٹ نہیں کیا ہوگا کہ کوئی ایکٹر ان کی سکرپٹ کے لیے پیسے مانگ رہا ہے خیر اس کے بعد خلیل صاحب نے فیروز خان کو اس ڈرامے میں کاسٹ کرنے کا فیصلہ ترک کر دیا اور ہمائیو سید جو اس ڈرامے کے پروڈیوسر ہیں ان سے کہا کہ آپ خود ہی کیوں نہیں دانش کا کردار ادا کر لیتے اور یوں ہمائیو سید ہمیں دانش کے رول میں نظر آئے دوستو آپ کی زندگی میں ایسے بہت سارے موقع آتے ہیں جنہیں آپ ایرہ گیرہ نتوک ایرہ سمجھ کر بلکل اوائٹ کر دیتے ہیں لیکن آپ کو کچھ سالوں بعد پتا چلتا ہے کہ یار وہ اپرچونٹی تو بہت زبردست تھی اس وقت آپ کو پتا چلتا ہے جب آپ کا کوئی دوست آپ کا عزیز آپ کا کوئی رشتے دار جب اس اپرچونٹی کو اپناتے ہوئے ایک نام بنا لیتا ہے جب معاشرے میں اس کا کوئی نام بن جاتا ہے اور وہ مشہور ہو جاتا ہے تب آپ سوچتے ہیں کہ کاش میں اپنے گرور اور اپنے تکبر سے ہٹ کر یہ سوچتا اور اس بات پر غور کرتا کہ کیا اس اپرچونٹی سے مجھے کیا حاصل ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں جب آپ اپنے گرور یا پھر اس چیز کو سوچتے ہوئے کہ یار اگر میں نے اس کی طرف توجہ دی تو میرا یہ کام ڈسٹرب ہو جائے گا لیکن وہ اپرچونٹی کچھ کبھی کبار ایسی ہوتی ہے جو آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے دوستو زندگی میں یاد رکھیں کہ کونے کے منڈک بن کر نہ رہے ہیں جو رسک نہیں لیتا وہ رسک نہیں کما سکتا جن لوگوں نے ترقی کرنی ہوتی ہے وہ اپرچونٹیز کو آویل کرتے ہیں وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اب آپ کو دن کو بھی کام کرنا پڑ سکتا اور بدلے میں رات کو بھی کام کرنا پڑ سکتا ہے یاد رکھیں جو رسک آپ کو اللہ پاک نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے لیکن اگر اس دنیا میں نام بنانا چاہتے ہیں تو جو آپ کو چانس ملتے ہیں ان کو آویل کیا کریں ان کو کھیلا کریں جب انسان وکٹ پر جائے گا ہی نہیں یہ سوچ کر کہ بالر بہت تیز ہے یا میں آؤٹ ہو جاؤں گا یا پھر مجھے بال لگ جائے گا تو کیسے پلئر بنے گا کیسے وہ چھکا مارے گا کیسے وہ چوکا مارے گا ہو سکتا ہے جب وہ آپ کو بال کروائے آپ بیٹ بھی ہوں ایک عدد بال آپ کو لگ بھی جائے لیکن ہو سکتا ہے کہ اگلی بال پر آپ چھکا مار دیں اسی طرح آپ کی زندگی میں موقع آتے ہیں کبھی ایک موقع مس ہو جاتا ہے دوسرے موقع پر آپ پرفارم نہیں کر پاتے لیکن تیسرے موقع پر ہو سکتا ہے کہ آپ ایسا کھیل جائیں کہ آپ کی زندگی بدل جائے آج میری اس بات کو اپنے پلے سے باندھ لوں کہ پلئر بھی بنو تو دلیر بھی بنو زندگی میں کچھ کرنا ہے تو بس دلیری سے کر جاؤ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور سمیر چودری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اگر آپ میرے مزے مزے کے کھانے کی ویڈیوز کے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو ضرور وزٹ کیجئے گا لنک یہ اوپر آپ کو شو ہو رہا ہے موسیقی